اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی پرائیڈ نیوز بہت بڑی نیوز ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ گوڈی ویلیا اس کو بلکل بھی نہیں دکھائے گا بلکل بھی نہیں چڑھے گا لیکن یہ نیوز بی جے پی کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ لوگ سباہ الیکشن جیتنے کے لیے اب صرف موڈی 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 میجک یا صرف ہندو طوا یہ کافی نہیں ہے یعنی صرف موڈی موڈی کر کے یا موڈی کی تصفیر دکھا کر اور موڈی جی کو ساندلہ کر موڈی میجک یا صرف ہندو طوا یعنی مسلمانوں اور ہندو کو لڑانے سے کام نہیں چلے گا اس سے بی جے پی نہیں جیت پائے گی لوگ سباہ الیکشن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آر ایس اس کے پیپر آرگنائزر نے بی جے پی کو وارننگ دیتے ہوئے یہ بات کہا ہے کہ اب موڈی جی آپ کا پیارا پیارا چہرہ الیکشن نہیں جتائے گا اور بی جے پی کو آر ایس اس کے پیپر نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ اب صرف ہندو طوا سے کام نہیں چلے گا آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک الیکشن کا جو ریزلٹ آیا ہے کرناٹک الیکشن میں بی جے پی نے جتنی گھٹیا اس کی میں ہو سکتی تھی ہندو طوا کے نام پر ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی جتنے گھٹیا طریقے جتنے گھٹیا منصوبے جتنے گھٹیا چار سازشیں ہو سکتی تھی بی جے پی نے ساری چالیں ساری سازشیں اختیار کی اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے کیرلا اسٹوری جیسی ناپاک گھٹیا فلم بھی لائی مگر ساری سازشیں بی جے پی کی ناکام ہو گئی کرناٹک کا ریزلٹ بڑا عجیب آیا کرناٹک میں مسلمان نہیں ہندووں نے بھی بی جے پی کو مار مار کر جوتے مار کر کرناٹک سے باہر کر دیا ایسی موڈی جی کا وہ جو پیارا چہرہ ہے مبارک چہرہ ہے موڈی میجک وہ بھی کام نہیں آیا تو کرناٹک کے ریزلٹ آنے کے بعد آر ایس ایس کا جو بڑا پیپر ہے سابتاہک آرگنائزر انہوں نے صاف طور سے بی جے پی کو وارڈنگ دی دی کہ موڈی میجک موڈی جی کا پیارا چہرہ وہ بھی اب اگلے لوگ سباہ الیکشن میں کام نہیں کرے گا کلیر کہہ دیا اور ایسی ہی آرگنائزر جو آر ایس ایس کا پیپر ہے سابتاہک اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہندو توا بھی کافی نہیں ہے انہیں بی جے پی کیا کر رہی تھی ہندو توا کارڈ کھیل رہی تھی ہندو مسلمانوں کو لڑانے کا گیم کر رہی تھی کھیل کھیل رہی تھی اب آر ایس ایس کے اس پیپر نے کہہ دیا کہ بھاچ پائیوں سن لو بی جے پی والوں سن لو اب یہ ہندو توا گھڑیا کارڈ بھی کام نہیں آئے گا کیونکہ اب لوگ اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں اب لوگ سیدھا سوال کر رہے ہیں مہگائی پر اب لوگ سیدھا سوال کر رہے ہیں بے روزگاری پر اب لوگ سیدھا سوال کر رہے ہیں بے روزگاری پر اس لیے آر ایس ایس کے بڑے سابتہ ہی نیوز پیپر نے بی جے پی کو خبردار کیا ہے کہ موڈی جی کا اب وہ پیارا چہرہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں اس سے کام نہیں چلنے والا ایسے ہی اب وہ ہندو طواہ جو گھٹیا قسم کا نیچ کارڈ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور نفرتی پیدا کرو آر ایس اس کے ارگنائزر پیپر نے کہا کہ بی جے پی والو سنو موڈی جی سنو اب یہ بھی کام آنے والا نہیں ہے یعنی اب اورگنائزر کی یہ ریپورٹ کے موڈی میجک یا ہندو طواہ کافی نہیں ہے یہ بی جے پی کے نیندیں اڑانے کے لئے کافی ہے لیکن میں اب لوگوں سے کہو گا کہ اب جنتہ کو جاگ جانا چاہیے کہ اب ہمارے ساتھ کوئی بڑا گیم نہ ہوں کوئی بڑے دنگے فساد نہ کروائے جائے کوئی اور بڑی بڑی سازشن نہ ہوں اب آپ دیکھو کہ اوڈیسہ میں اتنا بڑا ٹرین حادثہ ہوا لیکن اس میں بھی بلکل نیچ حرکت کرتے ہوئے حادثے کی اصل وجہ پر بات نہیں ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ کمینیں ہندو مسلمان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھارت کی جنتہ کو میں بلکل بلکل ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں ہمارے ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے پھر بھی ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں کوئی بڑا گیم آپ کے میرے ساتھ میں نہ ہو جائے یہ دیکھو سیکڑو لوگ ٹرین حادثے میں مر گئے مگر کتنے نیچ لوگ اس وقت موجود ہیں کہ وہ اس میں بھی ہندو مسلمان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر بھی ہندو مسلمان کر دیا جائے ہیں اس حادثے کو بھی کوئی مسلمانوں سے جوڑ دیا جائے ہیں لیکن بی جے پی اس بات کو سمجھ لے کہ آر ایس اس کے ترجمہ اورگنائزر سابتائی نیوز پیپر نے کہہ دیا کہ اب موڈی میجک سبا میں کام آنے والا نہیں ہے تو اب بی جے پی کوئی بڑا گیم تلاش کرے گی کوئی بڑا گیم کرے گی میرے آپ کے ساتھ میں ملک کے ساتھ میں ملک کے جنتہ کے ساتھ میں اس لئے جنتہ کو سمجھنا ہوگا مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردانہ پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سبی اے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں